سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک مقدمے کے سماعت کے دوران تاہیات نا اہلی کا معاملہ پانچ اکنی بینچ کی تشکیل کے لیے جرجس کمیٹی کو بھیج دیا سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ مقدمے کے سماعت جنوری دوزار اٹھائیس میں عام انتقابات سے پہلے ہوگی اس مقدمے کو انتقابات میں تاخیر کی وجہ نہیں بنایا جائے گا میر بادشاہ قیسرانی کی نا اہلی کا کیس سماعت کے دوران تاہیات نا اہلی سے متعلق فینما کیس اور الیکشن ایکٹ میں طرح میم زیر بحث چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سوال کیا کہ میر بادشاہ قیسرانی کو نا اہل کیوں کیا گیا جس پر درخواست گزار کی وقیل ساکب جلانی نے جواب دیا کہ میر بادشاہ قیسرانی کو جالی ڈگری کے بنیاد تاہیات زورزار سات میں نا اہل کیا گیا لیکن ہائی کورٹ نے دوزار اٹھارک انتقابات لڑنے کی اجازت دی دی میر بادشاہ قیسرانی کو آرٹیکل باسٹ بن ایف کے تحت نہ اہل کیا گیا تھا جسٹس اتر من اللہ نے کہا کہ موجودہ کیس دوزار اٹھارک انتقابات سے متعلق ہے اب نئے انتقابات سر پر ہیں تو یہ لائیو ایشو کیسے ہے اس کیس سے موجودہ انتقابات متاثر ہوں گیا ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے پاکستان کو پندرہ کرو اور پچپن لاکھ ڈالر فائنانسنگ کی منظوری دے دی رقم سے خواتین کے لیے اصلاحات کا پروگرام شروع ہوگا اعلامیہ کے مطابق خواتین کو مائیکرو، سمال اور میڈیم انٹرپائزز کے لیے قرض تک رسائی بہتر ہوگی فائنانسنگ کی رقم میں دس کروڑ ڈالر پالسی قرض ہے پروگرام میں پچپن لاکھ ڈالر کی گرانٹ شامل پانچ کروڑ ڈالر قرض فراہم کرنے والے اداروں کو دیے جائیں گے جمہو کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کا پانچ اگست دوزار انیس کا فیصلہ برقرار بھارتی سپریم کورٹ نے مقبوضہ جمہو کشمیر کی خصوصی حیثیت بحالی کی درخواستیں مسترد کر دیں بھارتی سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر بھارت کا اٹوٹ آنگ ہے آرٹیکل تین سا ستر جمہو کشمیر کی شمولیت کو منجمد نہیں کرتا بھارت سے الہاق کے بعد کشمیر نے داخلی خود مختاری کا انصر برقرار نہیں رکھا آرٹیکل تین سا ستر ایک عارضی شک تھی جمہو کشمیر اسیملی کی تشکیل کا مقصد مستقل باڈی بنانا نہیں تھا بھارتی صدر کے پاس اختیارات ہیں دفعہ تین سا ستر پر بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلہ سنانے کے موقع پر مقبوضہ وادی میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات قابض انتظامیہ نے پیپلز ڈیموکرائٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی کو گھر میں نظر بند کر دیا بھارتی وزیر آزم موڈی نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو تاریخی قرار دیا کہا کہ آج کا فیصلہ مضبوط زیادہ متحد بھارت کی تعمیر کے ہمارے اجتماعی عظم کا اہد ہے مظفر آباد کے ازادی چوک پر کشمیروں کا بھارتی سپریم کورٹ کے خلاف احتجاج سپریم کورٹ آخری امید تھی مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے جذبات اس فیصلے سے جڑے تھے جمعہ کشمیر کے تمام لوگ ناکوش ہیں کانگریس رہنما غلام نبی آزاد نے بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کو افسوسنا قرار دیا کہا کہ آرٹیکل پینتیس تین سو ستر ایک ختم کرنا غلطی تھی سیاسی پارٹیوں سے رائے لینی شاہیے تھی عدالتی فیصلے سے ریاست کی معیشت کو نقصان ہوگا جمعہ کشمیر میں زمینیں مہنگی ہو جائیں گی سرکاری ناکریوں کے لیے پورے بھارت سے لوگ جمعہ کشمیر آئیں گے کشمیری نوجوانوں میں بے روزگاری بڑھے گی نیشنل کانفرنس کے رہنما عمر عبداللہ نے کہا کہ وہ مایوس ہیں لیکن ناومید نہیں جدو جہد جاری رہے گی بی جے پی کو یہاں تک پہنچنے میں کئی دہائیاں لگیں وہ طویل سفر کے لیے بھی تیار ہیں پانچ اگز دوزہ اور انیس کے بھارتی اقدام کی طرح بھارتی سپیم کورٹ کے فیصلے کی بھی کوئی حیثیت نہیں بھارتی سپیم کورٹ کا فیصلہ اقوام متحدہ کے قراردادوں کے منافی اور عالمی قوانین کے خلاف ورزی ہے یہ فیصلہ دے کر بھارتی سپیم کورٹ نے عالمی جرم کیا مسلم لینون کے صدر شہباز شریف کا بھارتی سپیم کورٹ کے فیصلے پر عدی عمل کہا کہ بھارتی سپیم کورٹ نے بی جے پی کی پالیسی پر ایک کارکون بن کر عمل کیا وہ اس سے قبل بابری مسجد پر بھی کھل اخلاق قانونیت کر چکی ہے عالمی قانون سلامتی کانسل کے قراردادوں کو بھارتی سپیم کورٹ یا بھارتی حکومت کا کوئی اقدام ختم نہیں کر سکتا بھارت اوچے ہتکنڈے چھوڑ کر سلامتی کانسل کے قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل کی سنریدہ کوششوں کی طرف آئے کسی نے تشدود کا راستہ اختیار کیا تو اس ہاتھ کو کٹنا ہوگا دہشت گردوں کی مسلط کی گئی جنگ صرف فوج اور پولس کے خلاف نہیں ریاست کے خلاف ہے جس سے پارلیمنٹ عدلیہ میڈیا سمیت تمام ستونوں کو رڑنا ہے پاکستان کو چیلنجز سے نکالنے کے لیے اپنا ذہن کلیر کرنا ہوگا نگران وزیر داخلہ سرفراز بکٹی کا دو ٹوک پیغام اسلامباد میں تقریب سے کتاب میں کہا کہ کل خوزدار میں سی ٹی جی کے بہادر افسر کو شہید کر دیا گیا عدلیہ کہتی ہے کہ سی ٹی جی پر ایف آئی آر درج کی جائے یہ لمحہ فکریہ ہے ایک منظم سازش کے تحت اسمبلی اور میڈیا میں کچھ لوگ دہشت گردوں کی آواز بنے ہیں ان تمام آوازوں کو کچھلنا چاہیے چیئرمن اوگرہ مسرور خان کی گیس ٹیریف بڑھانے کے معاملے کی سمات سوئی نوڈرن نے گیس نرخوں میں دوبارہ ایک سو اکتیس فیصد اضافہ مانگ لیا اس سے قبل یقم نویمبر سے گیس ٹیریف بڑھایا جا چکا ہے سمات کے دوران چیئرمن اوگرہ مسرور خان نے کہا کہ تمام سٹیک ہولڈرز کا موقف سن لیا ہے اگلی سمات پشاور میں ہوگی جس کے بعد سے فارشات حکومت کو بھیجوائیں گے ہمارے نزدیک سارفین کا مفاد اولین ترجیح ہے گیس دنیا بھر میں مہنگی ہے یہاں بھی مزید مہنگی ہونے کا امکان ہے سارفین کو اب گیس کی بچت کی طرف جانا ہوگا ہمارے پاس زخائر کم پڑ گئے ہیں باہر سے مہنگی گیس منگوانی پڑتی ہے امپورٹ کردہ آر ایل این جی کئی گناہ مہنگی ہے بوجھ سارف زلفقار علی بھٹو کی پھانسی کے خلاف صدارتی ریفرنس بلاول بھٹو زرداری نے کیس کی براہ راست نشریات کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی بلاول بھٹو کے وکیل فاروق ایچ نائک کی جانب سے دائر درخواست میں انصاف کے تقاضے مدین نظر رکھتے ہوئے ریفرنس کی سماعت براہ راست نشر کرنے کی استعداد درخواست میں مواقف اختیار کیا گیا ہے کہ شیئرمن پیپلز پارٹی نے زلفقار علی بھٹو کا نواسہ ہونے کے ناتے انصاف کے لیے درخواست کی زلفقار علی بھٹو کا قتل نظام انصاف پر دھبا ہے عوام کے سامنے حقائق رکھنے کے لیے کیس کی لائیو نشریات بہت اہم ہیں کینبرہ میں انتظامات سے حیران ہے پچ بہت سلو تھی ہمیں کبھی یہاں ایسی سلو وکٹ دیکھنے کو نہیں ملی پاکستان ٹیم ڈائریکٹر محمد عفیز کی آسٹریلیا میں پریس کانفرنس صحافی نے سوال کیا کیا آپ کرکٹر آسٹریلیا کے سامنے یہ معاملہ اٹھائیں گے محمد عفیز نے کہا کہ ان کا خیال سب کو معلوم ہے کہ کیا ہوا ہے بار بار کہنے کے ضرورت نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ جان بوچ کر کیا گیا ہو لیکن ہم ہر طرح کی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں